اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو آج ہم لوگ بات کریں گے کمبوڈیا ویزٹ ویزے کے بارے میں کمبوڈیا جو کنٹری ہے وہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتی ہے اس کا لینڈ بورٹر جو تھائی لینڈ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں تھائی لینڈ کو ویزٹ کریں یا ملیشیا کو ویزٹ کریں تو آپ اس میں ایک اور کنٹری ایٹ کر سکتے ہیں جس کے نام ہے کمبوڈیا اب کمبوڈیا کا جو ویزا ہوتا ہے ای ویزا بھی ہوتا ہے سٹیکر ویزا بھی ہوتا ہے لیکن جو ای ویزا ہوتا ہے اس کی ریکارمنٹ کو شہر ہے اور جو ای ویزا ہے وہ آن لین اپلائے ہوتا ہے اور سٹیکر ویزا ہے وہ امبیسی کے ثروب اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ لوگ ای ویزا اپلائے کر سکتے ہیں سٹھیکر ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو ای ویزا ہے وہ آن لین اپلائے ہوگا اور جو سٹھیکر ویزا ہے وہ امبیسی میں جا کے اپلائے ہوگا لیکن پاکستان میں کمبوڈیا کی کوئی امبیسی نہیں ہے اسلامبال لہور کلاچی کسی جگہ پر اویلیبل ہی ہیں تو اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ میں آپ کو ابھی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ جو ویڈیو ہے صرف ای ویزے کے بارے میں ہے کہ ای ویزے کو اپلائے کرنے کے لیے کونسے ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اب جو ای ویزا ہے اگر آپ نے ای ویزا اپلائے کرنا تو اس میں سکین کوپی پاسپورٹ کی چاہیے آپ کو آئی ڈی کارڈ سکین چاہیے ایک پچھر چاہیے وائیڈ بیگراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا جو ای ویزا ہوگا 30 ڈیس کا ویزا ہوگا اس کی جو ویلڈیٹی ہوگی وہ 90 ڈیس کی ہوگی 3 منس کی ویلڈیٹی ہوگی 3 منس میں آپ جم وردی وہاں پر ٹیول کر سکتے ہیں جب آپ وہاں پر فرس لینڈ ہوں گے تو وہ آن ورڈ ویزا پھر شروع ہوگا 30 ڈیس کے لیے ٹھیک ہے اور جو اس کی فیز اگر اس کی فیز کی بات کی جائے ای ویزے کی وہ 36 ڈولر فیز ہے اس کی ٹھیک ہے آپ اس کو کنورٹ کریں پاکستانی رکویز میں اور جو اس کی فیز ہے وہ آپ نے آن لین ہی پی کرنی ہے اپنے ماسٹر کارڈ سے یا ویزا کارڈ سے اب میں بھی آپ کو اس کی ویب سیٹ پر لے چلتا ہوں وہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ پروسیجر بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے آن لین یہ ویزا اپلائے کرنا ہے کمبوڈیا کا ابھی یہاں پہ ہم دکھیں کہ کمبوڈیا ویزٹ ای ویزا کمبوڈیا ای ویزا یہ جو فرسٹ پیس کی آئی ہے نا یہ افیشل اس کی ویب سیٹ ہے کمبوڈیا ای ویزا www.evisa.gov.hk اس کا جو لنک ہے نا ویب سیٹ کا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دسکرپشن میں دے دوں گا اس کو اب اوپن کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کو ویب سیٹ کو اوپن کر یہ آپ کا ڈسپلی سامنے آ جائے گا اس کا ویلکم ٹو کمبوڈیا کنگڈم ٹھیک ہے یہ اس کی افیشل ویب سیٹ ہے آپ نے یہ چیک کرنا کسی آپ دوسری ویب سیٹ میں آپ نے کوئی چیز اپنی اپلوڈ نہیں کرنی ڈاکومنٹ یا کوئی آن لین پیمنٹ نہیں کرنی صرف اس کی افیشل ویب سیٹ میں ہی کرنا جو کرنا اور اس کی میں سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ اپلائے فسٹ اپلائے کرنا ہے آپ نے پھر پیمنٹ کرنی ہے پھر آپ کا جو وہ ای ویزا سیٹیفیکیٹ ہوگا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویزا ٹائپ ویزا ٹی اینٹری ٹائپ سنگل اینٹری تھرٹی اس کی فیش ہے پلس سکس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تھا تھرٹی اس کی فیش ہے ویلیٹی اس کی تری منس کی ہے یعنی مطلب نائنٹی ڈیس کی لینٹ آف سیٹس کا تھوٹی ڈیس ہے پروسیسنگ ٹائم اس کا تین دن کا تین دن میں ویزا آپ کا پروسیڈ ہو کے آپ کو ای میل کی تھرو پی ڈی ایف کی فارم میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے ویزا اچھا یہ پیمنٹ میتھل بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے جی سی بی اور ڈیفرینٹ ایدھر یونین پر ڈیفرینٹ ایدھر کارڈ ہیں جو بھی مطلب جس پرسن کے پاس جو کارڈ ہے وہ ان کارڈ کے طرح پر اکھڑ سکتا ہے اپلائن ناؤ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اپلائے ناؤ پر کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے فرم آ جائے گا یہ ڈسپلی آئے گا ڈی ڈوٹ بیزا اپلیکیشن فرسٹ آپ دیکھیں گے اس میں سیکیورٹی لکھا ہوا ہے سیکیڑ بھی آپ دیکھیں گے اپلیکیشن لکھا ہوا ہے 3 پر ریویو 4 پر پیمنٹ 5 پر کمپلیٹ سب سے پہلے آپ نے اس کو جو سیکیورٹی کوڈ ہے یہ آپ نے اس کا انٹر کر دینا ہے آپ نے پھر کلک کرنا ہے یہ لکھ کے سیکیورٹی کوڈ پھر آپ نے اپلائے ناؤ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلائے ناؤ پر کلک کریں گے اس سیکنڈ جو اس کا سٹیپ اپن ہو جائے گا اپلیکیشن اچھا اپلیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے اس فور میٹ میں اس فور میٹ میں آپ نے اپنا پاسپورٹ سکین کرنا ہے سکین کر کے وہ کروپ کر کے بلکل اسی فور میٹ میں آپ نے اپنا پاسپورٹ سکین کروانا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے اور سیکنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلیکیشن فوٹو لکھا ہوا ہے اپلیکیشن اپروڈ فوٹو یہ فرسٹ والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹریٹ فوم میں ہو ٹھیک ہے اور کلیر فوٹو سکین کر کے وہ اپنے اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ گلاسز پہنتے ہیں گلاسز اتار کے پھر اپنے پچھر کچھوا کے وہ پھر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے فیل کون کون سی چیزیں کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں جنٹل دیکھنا ہے اس میں فیمیل ہے میل ہے میل کر دیں لیٹو برث اس میں فیل کرنی ہے کنٹری کے کس کنٹری میں آپ کی وہ آپ کی پلیس آف برث ہے ٹھیک ہے میں پاکستان اس میں کر دیتا ہوں نیشنلٹی کس کنٹری کی ہے اپنے سیلیکٹ کرنی ہے ریزنس اڈریس مطلب کہ جس آہ ریزننشل اڈریس جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ لکھنا ہے آپ نے پروینس آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ پنجاب آجائے گا اگر اب لوہر اسلامباد میں رہتے ہیں اڈریس جورنگ ویزٹ اڈریس ان کمبوڈیا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے ویزٹ کرنا ہے نا مطلب کہ جہاں پہ آپ نے رہنا کمبوڈیا میں جا کے جتے دن کا بھی آپ کا شہی ہے جس ہوتل میں رہنا ہے اس کا اڈریس لکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس لیفٹ شیٹ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ سرنیم پوچھ رہا ہے سرنیم اور گیون نیم اچھا سرنیم کا مطلب ہوتا ہے لاس نیم آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سرنیم اس کے نیچے ہی لکھا ہوتا ہے گیون نیم گیون نیم کا مطلب ہوتا ہے فسٹ نیم اور سرنیم کا مطلب ہوتا ہے لاس نیم جو اپنے سرنیم given name میں اپنا اپنا given name لکھ دینا ہے پاسپورٹ کے مطابق ٹیلی فون نمبر یہ پوچھ رہا ہے کہ کمبوڈیا میں ٹیلی فون نمبر ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اپنا ای میل ایڈریس ای میل ایڈریس آپ نے وہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ اپنا ویزا ریسیف کرنا چاہ رہے ہیں کمبوڈیا کا اور آپ نے یہ دیان میں رکھنی چیز کہ آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے نا بلکل اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو ہوں وہ ای میل لکھنا ہے پھر ایری ٹائپ ای میل کرنا ہے پھر ہم نیچے آسی نیچے چلتے ہیں پاسپورٹ ڈیٹیل پوچھ رہا ہے پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ ڈیٹ اف ایشو یہاں پہ وہ لکھنی ہے منت اور ڈیٹ پاسپورٹ ایکسپائر ریڈیٹ آپ کا جو پاسپورٹ ہے کس ڈیٹ میں ایکسپائر ہو رہا ہے یہاں پہ دیٹ منت اور ڈیٹ آجائے گا پھر پھر پاسپورٹ پاکستان ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ایسی آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس مطلب آپ کی جو ٹرائیول انشورنس ہے وہ آپ سے پوچھ رہے گے جتنے کی ان کا بھی آپ کا بلان ہے فر اگزامل ٹین ڈیس کا ہے یا ٹونٹی ڈیس کا ہے ٹھٹی ڈیس کا ویزا ہوتا ہے تو آپ نے ٹھٹی ڈیس کے مطابق یہاں پہ اپنی ٹرائیول انشورنس اس میں ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اکورڈنگ ٹو کنٹری مطلب کے جو اس کی آہ ہوتی ہے کبری جاتی ہے وہ اپنے کبریج کے مطابق ٹونٹی تھاؤزن یو ایس ڈولر یا ٹھٹی تھاؤزن یا ٹھٹی تھاؤزن یو ایس ڈولر کے مطابق یہاں پہ آپ اپنے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اپنا ویکسینیشن کارڈ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کی ویکسینیشن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپروڈ ویکسینیشن میں آجاتا ہے فائزر موڈرنہ ایسرازنگ کا سائن او فارم سائن او ویک اگر آپ کو سائن او ویک اور سائن او فارم لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو بوسترز لگوانا مست ہے جس میں موڈرنہ فائزر اور ایسرازنگ کا آجاتا ہے اور جیسے ہم نیچے آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ٹکٹ فلائٹ ٹکٹ اس میں آپ اس میں آپ نے نا فلائٹ جو ریزرویشن بنائی ہوگی اس کا پی ٹی ایڈ کرنا ہے جس کو فلائٹ آئیٹنیری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن جانا ہے کمبوڈیا اور اس دن واپس آنا ہے جس ریزرویشن لگانی ہے ایف یو آر فائنینشلی یور آن ٹرپ بینک شیئرمنٹ فروم دلالس 3 منس 3 منس کی آپ نے یہاں بھی بینک شیئرمنٹ اپلوڈ کرنی ہے اس کی سوفٹ کوپی آپ نکال لیں بینک شیئرمنٹ کی 3 منس کی ٹھیک ہے اور آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو آپ بینک شیئرمنٹ نکال لیں گے وہ سٹیمپ ہوئی ہو بینک کی طرف سے سٹیمپ ہوئی ہو اس کو سکین کر کے 3 منس کی بینک شیئرمنٹ کو اس کو اپلوڈ کر دیں آپ آپ نے پھر ہوتل ریزرویشن لگانی ہے جس ہوتل میں آپ نے وہاں بھی جا کے رہنا ہے جتنے دن کے لیے بھی دس دن یہ پندرہ دیں جتنے دن کے لیے بھی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے ہوتل کونٹیک نمبر جو ہوتل آپ نے ریزرو کیا ہوگا اس کا کونٹیک نمبر یہاں لکھ دینا ہے ہوتل نیم جو بک کی ہے اس کا نیم لکھ دینا ہے آپ پہ اور فور اگزمپل اگر آپ جوب کر رہے ہیں یہ جو 3 منس کی بینک شیئرمنٹ لگائیں گے تو اپنا یہاں پہ اپنا employment letter upload کر دینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے letter employment letter of sponsorship letter of labor contract مطلب کہ employment letter جو ہے وہ اپنے upload کر دینا ہے اگر آپ کو کوئی sponsor کر رہے ہیں تو آپ نے sponsor letter یہاں پہ upload کر دینا ہے جیسی نیچے آتے ہیں آپ کو purpose لکھا ہوا ہے visit of purpose پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کا purpose کیا ہے کمبوڈیا میں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آئی وانٹو ویزٹ کمبوڈیا دس پلیس دس پلیس یہ آپ نے ویزٹ کرنی ہے اتنے دن کا آپ کا پلائن ہے یہ آپ کا ہوتل ہے سب کچھ آپ نے یہاں پہ نا یہ بیسکلی یہ ایک طرح سے نا کاوالیٹر ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے اپنا پورا پلائن دیتنا ہے انٹرین ڈیٹ آف انٹری اور لیونگ مطلب کہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ کس دن آپ نے انٹر ہونا ہے کمبوڈیا میں ڈیٹ منت اور یہ اور یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے کس دن ایکز ایکزٹ کرنا ہے پورٹ آف انٹری میں یہی آجے گا پورا پین جو اس کا کیپٹل ہے یہاں پہ آپ انٹرینشنل پریٹس آتی ہیں زیادہ تو یہاں پہ آپ کو ایزیلی فلائٹس مجھ دیں گی آپ نے یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر دینا پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی میں نے اس میں ڈیٹیل آئیڈ نہیں کیوئی تھی اس وجہ سے یہ ریڈ ہو گیا سارا جیسے آپ نیکسٹ کریں گے پھر ریویو ریویو کا مطلب ہے کہ جو آپ نے ساری چیزیں فیل کی ہیں وہ آپ کی ساری وہ آپ ایک دفعہ چیک کرنے کوریکٹ ہیں پھر اس کو اوکے کریں ریویو کے بعد پھر پیمنٹ کا مہتر آجے گا پھر پیمنٹ آلین کر دیں ٹھٹی سکس ڈالر تو پھر بعد میں آپ فائف سپ پہ فائف کریں گے تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک میل کی ذریعہ آجے گا کہ ہمیں آپ کی جو اپلیکشن ہے وہ ریسیب ہو گئی ہے ویڈین تھری ڈیز آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں ویزا آپ کو ریسیب ہو جائے گا کمپلیٹ آجے گا جی میں نے آپ کو پورا میتھڈ بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا کمپلیٹ آجے گا ای ویزا اپلائے کرنا ہے آن لین ٹھیک ہے فرس ٹیپ بھی بتا دیا سیکنڈ سٹیپ بھی بتا دیا اپلیکشن فیل کرنی ہے تھرڈ پہ اپنے ڈیو کرنا ہے فارس پہ پیمنٹ کرنی ہے فائل پہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو ریسیب ایک ایمیل آجے کی کمپلیٹ کی طرف سے کہ ہمیں آپ کی اپلیکشن ریسیب ہو گئی ہے ویڈین تھری ڈیز آپ کو آپ کا ویزا ریسیب ہو جائے گا آپ کے ایمیل ایڈرس پہ پی ڈی ایف کی فارم میں ٹھیک ہے آپ نے جو جو ای ویزا ہوگا ہونا اس کا 30 ڈیز کا سٹی ہوگا اس میں 30 ڈیز کا ویزا ہوگا یہ اس کی 90 ڈیز ویلیٹی ہوگی ٹھیک ہے اور 36 ڈیو ایس کی فیز باقی یہ ویزا اتنا مشکل نہیں ہے ویزا لگ جاتا ہے کوئی اس میں ایشو کی بات نہیں ہے اور اور اپنے ایک چیز کا دھیان رکھنا یہ ہوتا ہے پیپر ویزا پیپر ویزا جب آپ نے ٹریول کرنا ہے نا اس ویزے کے اوپر تو آپ نے اس کے اوپر اوکیٹ بورڈ کی سٹیم ضرور لگوانی کیونکہ یہ پیپر ویزا ہوگا پیپر ویزا جتنے بھی پیپر ویزے ہیں اس پر اوکیٹ بورڈ کی سٹیم مست ہونی چاہیے اور آپ نے ٹکٹ میں بھی ریمارک سینٹر کروا لینے اوکیٹ بورڈ کے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمبورڈیا کو جو سٹیکر ویزا ہے وہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ میتھڈ ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپلائے نہیں ہوگا اس کا پروپر میں آپ کو جو پرسیجر ہے وہ میں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تینکیو